بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں عربوں کے ایک مشہور بدھ کا نام لات تھا تائف کا سب سے بڑا قبیلہ سقیف اس کا متولی تھا تائف کے علاقے میں لات نے کفر و شرکی ظلمتیں پھیلا رکھی تھی یہ مربع شکل کی چٹان تھی لوگوں کا عقیدہ تھا کہ لات دیوی مرنے کے بعد اس چٹان میں داخل ہو گئی ہے چنانچہ اس چٹان پر ایک مکان بنا دیا گیا لوگ دور دور سے خیر و برکت کے حصول کے لئے یہاں آتے تھے اپنی اولاد کے نام بھی اس بدھ کے نام پر رکھتے تھے یہ بدھ تائف شہر کے وسط میں نصب تھا نوہ ہجری میں سقیف کا وفد مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے لئے مسجد کے ایک گوشے میں خیمہ لگوا دیا جائے تاکہ یہ قرآن سنیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو نماز پڑھتے دیکھ سکیں یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام لانے کی دعوت دیتے رہے وفد کے سردار نے زناکاری سود خوری اور شراب نوشی کی اجازت طلب کی اور یہ مطالبہ بھی کیا کہ ان کے معبود لات کو نہ توڑا جائے اور انہیں نماز سے معاف رکھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بھی بات منظور نہیں کی آخر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں گے سقیف اسے اپنے ہاتھوں سے ہرگز نہ ڈھائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ شرط قبول فرما لی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں چند صحابوں کو تائف بجوایا کہ وہ لات کے بھد کو پاش پاش کر دیں ان میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے خود ان کا تعلق بھی بنو سقیف سے تھا اسلام لانے سے پہلے یہ خود بہت بڑے سردار تھے لات کو ڈھانے کے لیے انہوں نے قدال اٹھائی اور اپنے ساتھیوں سے چپکے سے کہنے لگے میں ذرا ایک جھوٹ موٹ کردار ادا کروں گا اور آپ لوگوں کو سقیف کی خفیف حرکت سے ہنساؤں گا انہوں نے قدال کی ضرب لگائی پھر خود ہی گر کر اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگے طائف کے بشندے یہ منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے زوردار نعرہ مارا اور خوش ہو کر کہنے لگے دیکھو دیکھو اس کا حشر دیکھو اسے دیوی نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے پھر وہ مغیرہ رضی اللہ عنہ کے رفقات سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کوئی اس کے قریب آ کر ہاتھ لگا کر تو دیکھے اتنے میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ یک دم اچھل کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ تمہارا برا کرے یہ کمینی بدزاد دیوی محس پتھر اور مٹی کا ڈھیر ہے اللہ تعالی سے آفیت طلب کرو اور اس کی عبادت کرو پھر اس کے دروازے پر ضرب لگائی اس کو ریزہ ریزہ کرنے کے بعد اس کی دیواروں پر چڑ گئے آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کے دوسرے ساتھی بھی شامل ہو گئے اور اس دیوی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی یہاں تک کہ اس کو پیوند خاک کر دیا اس بط کا مجاور کہنے لگا اگر آپ لوگ اس کی بنیاد کھو دیں گے تو یہ غزب نہ کھو کر آپ کو زمین میں دھنسا دے گا حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے عرض کیا مجھے اجازت دیں میں اس کی بنیاد بھی کھوڑ ڈالوں گا انہوں نے اسبات میں سر ہلایا تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی بنیاد کھوڑ کر مٹی باہر نکال دی اس کا گارہ بنا دیا اس کا زیور اور لباس نکال لیا سقیف کے لوگ یہ منظر دیکھ کر حقے بکے رہ گئے حضرت خالد رضی اللہ عنہ زیور اور لباس لے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ تجیبہ واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ اسی دن تقسیم فرما دیا اور اللہ کی طرف سے اپنے نبی کی نصرت اور دین کے احزاز پر اس خالق و مالک کی حمد و سنا کی مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں